اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ لوگوں کو دوستوں اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ ماسک ڈیزائن یعنی مسجد کا ڈیزائن ہم اور پلاننگ کیسے کرتے ہیں بتانے والا ہوں ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں کیونکہ اس میں کمپلیٹ ایکسپلین کرنے والا ہوں یہ اس کے الیویشن سے دیکھیں فرانٹ الیویشن یہ منارہ ہے اور یہ اس کے کلاسک ٹائپ ڈیزائن ہے جو ماسک ہے ٹھیک ہے اچھا ایمپورٹڈ چیز جو ہے اس کے سیٹنگ لیاؤڈ ہے اچھا دوستوں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں کیونکہ انٹرسٹنگ پروجیکٹ اور بھی اپلوڈ کروں گا میں آگے سیٹنگ لیاؤڈ کو ایکسپلین کرتے ہیں ایمپورٹڈ چیزیں اس کے سیٹنگ لیاؤڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایریا ہمارے پاس ایرگولر ہے تو اس کو ہم کیسے پلاننگ کریں گے یہ ایمپورٹڈ چیز ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے موسک ہے فرنٹ سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ ہم نے موسک رکھا ہے اور یہ ہمارے پاس محراب ہے اس کی ڈیریکشن جو ہے کبلے کی طرف لازمی وہ آپ لوگوں نے چیک کرنی ہے کبلے کی طرف اس کی ڈیریکشنز ہوگی اور اس کے بعد جو ہے ہم نے پارکنگ ایبروشن ایریا اور ایمام ہاؤس ہم نے بیک سائیڈ میں ڈیزائن کرنا ہوتا ہے اس کے فرنٹ سائیڈ میں جو ہے ہم نے کیا گیا ہے یہاں پہ دکھا دوں میں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس گارڈن ایریا ہے اور یہاں پہ پلانٹنگ کے لیے کچھ ایریا رکھ سکتے ہیں باقی بیک سائیڈ میں ہمارے پاس جو ہے ایبروشن ایریا یہاں پہ وضو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایمام ہاؤس بھی رکھا ہوا ہے ان کو ہر ایک چیز کو میں ایکسپلین کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایمام ہاؤس یہاں پہ چونکہ شارجہ میں ہم نے بنایا ہوا ہے یہ موسک تو وہاں پہ فرد ہر فیسیلٹیز ایمام ہاؤس کو ایمام کو بھی دی جاتی ہے جو نماز پڑھاتا ہے تو وہاں پہ ان کے لیے ایک چھوٹا سا ہاؤس بھی دیار کیا جاتا ہے اچھا یہ مین روڈ ہے یہاں سے مین انٹرنس ہے اس کے لیے موسک کے لیے یہ ہمارے پاس اس کے پارکنگ ہے تقریبا یہ باہر سے پارکنگ ہے پانچے اور باقی جو ہے اندر بھی پارکنگ یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں یہ اب دیکھ سکتے ہیں تقریبا ترٹی ترٹی فائف پارکنگ ہمارے پاس بنتے ہیں تو وہ یہاں پہ اس طرح ڈیزائن کیا ہوا ہے تو اس کا بہت خیال کرنا ہے سیٹنگ لیاؤٹ میں آپ لوگوں نے سیٹنگ جو ہے پلاننگ وہ ضروری ہوتے ہیں باقی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں ڈیٹیلز دینے ہوتی ہیں اچھا ابھی جو ہے میں بلوشن ایریا ہو گیا یعنی جہاں پہ وضع کرتے ہیں اس کو میں ایکسپرین کروں گا اس کے بعد امام ہاؤس کو اور اس کے بعد موسک کو ایکسپرین کریں گے تو چلیئے میں سٹارٹ کرتا ہوں اس کا بلوشن ایریا چینل پہ نہیں ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں ایبولوشن ایریا یہاں پہ دیکھئے یہ ہمارے پاس کا فلور پلان ہے یہاں پہ دیکھئے یہ ہمارے پاس انٹرنس ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس سٹیپس ہو گئے سائیڈ پہ اور لفٹ سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس سرائمپ دیا ہوا ہے یہ ہینڈی کیپ لوگ ہوتے ہیں جو مزور لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ ان کے لیے بھی فیسیلٹی دی ہوتی ہے اس کے بعد مین انٹر ایریا سے دور سے انٹر ہوتے ہیں تو سامنے ہمارے پاس واش ایریا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں واش پیشن اور اس کے لفٹ سائیڈ میں دیکھیں گے یہ مینڈ دور ہے اس کو سیپریٹ کیا ہے و اس کو سب کو یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بالکل نزدیک یہاں پہ دیا ہوا ہے ہمارے پاس ہینڈی کیپ کے لیے ہنڈی کیپ کے لیے ہمارے پاس جو ہے باتروم دیا ہوا ہے 쉬پری République ہے اس کا ڈور کا سائز بھی بڑا دیا ہے کیونکہ جو ہے ویزیلی وہ انٹر ہو سکے یہ دیکھ سکتے ہیں ہینڈی کیپ کے لیے بھی خیال کرنا ہے ایک باتروم کا اور باقی ڈبل او سیز جو ہے نارمل بنائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایبلوشن یہاں پہ وضو کرتے ہیں وہاں پہ سیٹنگ ایریا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سے ہمارے پاس سیڈز ہے ان کے لیے اور اس کے ساتھ ٹیپ لگاتے ہیں وہ وضو کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے پلاننگ ہوتی ہے یہ جو ایمپورٹر چیزیں ہیں نارمل جو مسجد کے لیے جہاں پہ وضو کرتے ہیں وہ چیزیں ہم نے پروائیٹ کی ہوئے ہیں یہ اس کے فلور پلاننس اور یہ لیویشنز ہیں اچھا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سیکشنز میں اگر میں دکھا دوں اس کا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے ٹیپ لگے ہوئے ہیں جہاں سیٹنگ گریہ تھا جہاں پہ ہوتی ہے اور یہاں پہ وارٹر کولر بھی دکھا دوں اس سائٹ پہ ہم نے وارٹر کولر بھی پروائیٹ کیا ہے اگر پانی پینہ ہو تو وہ بھی یہاں پہ ایویلیبل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور باقی یہاں پہ میرر بھی دیا ہوئے جو وارش یہ دیا ہے وہاں پہ میرر اور اس کے ساتھ ساتھ رہے ہیں اس کا سیکشنز دیٹیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ ہو گیا ایبلوشن ایریا جہاں پہ وضو کرتے ہیں نیکسٹ ہم ایمام ہاؤس کو ڈسکس کریں گے تو چلیئے ایمام ہاؤس پہ جاتے ہیں یہ ہمارے پاس ایمام ہاؤس کا جو گراؤن پلان ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ فرنٹ سے ہمارے پاس سٹیپس ہے انٹرینس ٹھیک ہو گیا یہاں دیکھیں یہاں سے انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے ایک چھوٹا سا ورانڈہ دیا ہوا ہے لیو رائٹ سائٹ پہ ہمارے پاس مجلس ایریا یعنی جہاں پہ میمان آتے ہیں تو ان کو بیٹا سکتے ہیں اور اٹیچ یہاں پہ و سی بھی دیا ہوا ہے اس کو کومن بھی اس کر سکتے ہیں یہاں پہ حال ہے انٹر ہوتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ ہمارے پاس کیچن بھی ہے نارمل سائز کا اور دو ہمارے پاس بیٹروم ہے اور اس کے ساتھ کومن باتروم بھی درمیان میں دیا ہوا ہے تو ایمام ہاؤس جو ایمام ہوتا ہے مسجد کو پڑھانے والا نماز پڑھانے والا اس کو تقریبا سارے فیسیلٹیز یہاں پہ موجود ہوتے ہیں یہ اس کے جو ہے ایلیویشنز ہیں یہ اس کی زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتے ہیں کیونکہ جو ہے پلاننگ جو ہوتی ہے وہ آپ لوگوں نے سمجھنی ہوتی ہیں کہ ہم اس کو کیسے جو ہے بناتے ہیں ٹھیک ہوگیا اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہم موس کو ڈسکس کریں گے یہ دونوں ہوگئے نیکسٹ ہم موس کو ڈسکس کریں گے یہ والا تو چلیے موس کی اوپر جاتے ہیں موس کا گراؤنڈ فلور پلان ہمارے پاس یہ مہراب وہ پورا ڈیٹیلز آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھئے موس کا جو ہمارے پاس پلان ہے بلکل یہ ہمارے پاس مہراب یہ رہا ہے یہاں پہ جو ہے من انٹرنس ہے ٹھیک ہے یہ بیک سیٹ سے یہ ہمارے پاس من انٹرنس ہے سٹیپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیول کے حساب سے اور تین ہمارے پاس من انٹرنس کے ڈور ہے ٹھیک ہے ایک ڈور اور دو تین ڈور ہمارے پاس یہاں سے انٹر ہونے کے لیے یہ ہو گیا اور اس کے بعد جیسے انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس بلکل اوپن حال ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دور کا جو ہے فرنٹ ڈیلیویشن یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کلاسک ٹائپ ڈیزائن ہے خوبصورت لگنے کے لیے تو بلکل اس کے اوپر جو ہے ڈوم بھی بنی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جو اپنا ڈیزائن ہوتے ہیں جو اپنے احساب سے کر سکتے ہیں لیکن کلاسک ڈیزائن یہاں پہ اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں یہاں پاس جو ہے مین حال ہے اور اس کے ساتھ چار کولن بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ یہاں پہ ایماری ایریا ہے یہ جو ہے ہمارے پاس ایریا یہ ہمارے پاس امام جو ہوتا ہے وہاں پہ بیٹھنے کے لیے اس کا جو ہے سیٹنگ ایریا ہے جہاں پہ جہاں سے تقریر کرتا ہے اور امام کے انٹر کرنے کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس ایک دور بھی بنایا ہوا ہے کیونکہ جو ہے یہاں سے انٹر نہیں ہو سکتا ہے مین حال سے اگر وہ نماز کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ باہر سے بھی اس کا انٹرنس کر سکتا ہے فرانٹ کے لیے اس ورس سے اس کے لیے سیپریٹ دور بھی دیا ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ لفٹ سائٹ پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ ریمپ اور سٹیپس دی ہوئی ہیں اور لابی ایریا ہے یہاں پہ لیڈیز موسک کے لیے ایک چوٹا سا موسک بنایا ہوا ہے تو وہاں پہ لیڈیز بھی پرے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ویڈیز اور جو واش کے لیے وہ بھی پروائیڈ کیا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں لفٹ سائٹ پہ لیڈیز موسک اور باقی رائٹ سائٹ پہ دیکھیں گے تو اس کا دور فرنٹ سائٹ سے ہے الیکٹرکل روم اور اس کے علاوہ ہمارے پاس مینارہ اس کے لیے سٹیر روم بھی یہاں پہ دیا ہوا ہے اس کو اگر میں الیویشنز میں دکھا دوں تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا یہ جو ہے ہمارے پاس مینارہ ہے فرنٹ الیویشن میں دیکھیں گے تو یہ دیکھیں یہ اس کا جو ہے مینارہ کا ڈیزائن میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ایک سیپریٹ سے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریئر بیک سائٹ یہ ہمارے پاس رائٹ سائٹ ہے اور یہ اس کا جو ہے لیفٹ سائٹ ہے یہ اس کے سیکشنز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ دوسرا سیکشن اور یہ جو ہے مارے پاس مینارہ کا ڈیٹیلز ہیں یہاں سے دوریں انٹر ہوتے ہیں انٹر ہوتے ہیں کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سرکولر ٹائپ جو ہے سٹیر بھی دیا ہوئے سٹیر کے سوپر تک جانے کے لیے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں باقی ڈیزائن جو اس کے اوپر کرنا ہوتا ہے جتنا اچھا ڈیزائن کروں گے تو اتنا ہی مسجد اچھا لگے گا امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ہم اس کو کیسے ترتیب کرتے ہیں آپ لوگوں نے منز چیز اس کا قبلے کا خیال کرنا ہے اور موس کو فرنٹ پر رکھنا ہے باقی جو چیزیں ہوتی ہیں پارکنگ، امام ہاؤس، ایبلوشن ایڈیا وہ سب بیک سیڈ میں رکھنے ہوتے ہیں تو اس حساب سے آپ لوگوں پر پلان کرنا ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں ویڈیو پسند آگئے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں اللہ حافظ